آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ سنی گصہ صرف سکرین پر نہیں مجھے پتا چلا کہ اصلیت میں جب آپ ڈر فلم کر رہے تھے تو اتنا خوف تھا آپ کا پوری یونٹ ڈائریکٹر سے لے کے شاروخ خان تک ڈرے ڈرے رہتے تھے خیر ان کا ڈر اس لیے ہوگا کیونکہ ان کے اندر کوئی خوڑ تھی نہیں کچھ کچھ کہیں تھوڑی سی باتیں ہو جاتی ہیں ایسی ویسی اور مجھے میں اکثر میں میں کو جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے لگے کہ اس میں کچھ چیز صحیح نہیں تو میرے اندر بیچانی ہو جاتی ہے اور وہی اسی فلم میں تھا جہاں پر میں وہ سین کر رہا تھا جہاں پر شاروخ مجھے چاکو مارتا ہے تو ادھر کافی میری بحث ہوئی تھی کہ دیکھو میں ایک کمانڈو آفیسر ہوں اور اتنا ایکسپورٹ ہوں اور اتنا فٹ ہوں اور یہ لڑکا ہے یہ مجھے کیسے مار سکتا ہے جب میں ہمیں مار سکتا ہے اگر میں دیکھنا رہا ہوں میں اس کو دیکھ رہا ہوں مجھے چاکو مار دے گا تو میں کمانڈو کہاں کر رہا تو وہ اس چیزوں پر تھوڑی سی بحث چل رہی تھی جس پر پتہ نہیں میرے کو لگا شاید کیونکہ میں ہمیشہ بزرگ ہیں تو میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور مجھے پھر سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں کیونکہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا تو اس وقت مجھے اتنا غصہ آگیا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ جینز میں ڈال دیئے تھے اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا غصہ تھا کہ میری پوری پانٹ پھڑ گئی تھی اور وہ ہو گیا اس کے بعد میں دیکھا کہ کوئی وہاں ڈر کے بھاگ گیا کوئی ادھر بھاگ گیا جب ہی میں کس سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا خود سے میرے کو سمجھ میں رہا تھا میں کیا غلط کر رہا ہوں لیکن واقعی میں آشیر کرنے والی بات ہے اتنی طاقت کی جینز کی جے پھڑنا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے وہی کہتا ہوں جب آدمی کے اندر غصہ یا اس چیز آ جائے جب اس کے اندر کوئی چیز جو اندر ہانٹ کرے تو اس وقت آدمی کی طاقت ہی کچھ اپنے آپ ہی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اگر ابھی آپ کو گصہ دلاؤں تو ری ٹیک ہو سکتا ہے اس کا نہیں میں نہیں کرنا چاہوں گا لیکن یہ سچ ہے کہ اس گھٹنا کے بعد میں سولہ سال تک آپ نے شارو خان سے بات نہیں کی نہیں بات ایسی تو نہیں ہے کہ نہیں کی میں نے بات میں اکثر پھر اپنے آپ کو کٹ آف ہی کر دیتا ہوں ویسے بھی میں کہاں سوشلائز کرتا ہوں کہ کہاں کسے ملوں یا بات کروں تو کبھی ہم لوگ کہیں ملے ہی نہیں تو بات کرنے کی بات ہی نہیں جائیں ویسے بھی میں ہارلی کوئی فنکشنز پر نہیں جاتا کہیں پارٹیز پر نہیں جاتا تو we are colleagues but اس سے زیادہ کبھی کسی انٹریکشن نہیں ہوتے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اگر کسی پر غصہ ہے تو آپ اس کو کٹ دیتے ہیں ہاں جب معلوم ہے کہ جو چیز جس سے کچھ ہے نہیں تو اس کو ہٹا ہونا کیا کر کیا سکتا ہو اب راج کمار سنتوشی نے غائل جیسی سپر ہٹ فلم آپ کے ساتھ کی تھی لیکن جس دن آپ نے کٹا تو پھیک ہی دیا ایسے کچھ نہیں ہے بس میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ کبھی نہ تو کبھی وہ سمجھ جائے گا اور واپس آئے گا ہمیشہ سوچتا ہمیشہ